بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سوچ رہی تھی لیکن اپنی آنکھوں اپنے لہجے اور اپنے چہرے کو سپاٹ رکھنے کا فن آتا تھا اسے میرا دل کہتا تھا کہ خلوت میں وہ ایسی سپاٹ عورت نہیں تھی تمہیں تاج کھلنی آتی ہے دفعہ تن اشرف خان نے پوچھا آتی تو ہے لیکن زیادہ نہیں میں نے جواب دیا کوئی بات نہیں کام چلے گا اشرف خان بولا لیکن ہم پیسوں کے بغیر نہیں کھیلتے اس لیے کچھ رقم رکھ ہی لو اس نے گن کر کچھ نوٹ میری جیب میں ڈھوس دیئے میں ان دونوں کے ساتھ اٹھ کر بیڈروم میں آ گیا یہ ایک آراستہ پہ راستہ کمرہ تھا فرنیچر کے پھیلاوں سے جو جگہ بچ گئی تھی اس پر دبیز کالین پر گاؤ تکیہ رکھے ہوئے تھے ہم کالین پر یہی بیٹھ کر تاج کھلنے لگے سگرٹ زرینہ کی ہونٹوں میں دبی ہوئی تھی اور اس سے دھویں کی پتلی سی لکیر ہوا میں بلند ہو رہی تھی باتیں زیادہ تر اب بھی میں اور اشرف خان ہی کر رہے تھے زرینہ بہت کم بولتی تھی کبھی کبھی وہ دھویں کی لکیروں کے اکب سے ایک نظر میری طرف دیکھ لیتی اس کی سگرٹ کی طرح اس کی آنکھوں کی گہرائی میں بھی کچھ چیز دھیرے دھیرے سو لگ رہی تھی جب یہ چنگاری لو دے اٹھتی ہوگی تو اس کی آنکھیں یقیناً بہت خوبصورت لگتی ہوں گی ایک بار میں نے سوچا ہم تقریباً دو اڑھائی گھنٹے کھیلتے رہے اس دوران زرینہ نے کئی سگرٹیں پھونک ڈالی اور دو مرتبہ اپنی لپسٹک درست کی اس نموش سے اور اشرف خان سے تقریباً تین چار سو روپے جیت لیے مجھے ہارنے کے باوجود کھیل میں لطفہ رہا تھا بلاخر اشرف خان نے کھیل ختم کرنے کا اعلان کیا اور زرینہ سے گویا سفارش کرتے ہوئے کہا بھائی افضل کے پیسے تو واپس کر دو یہ بچارہ تو نیا اور اناڑی تھا اسے کیا معلوم کہ تمہارے ساتھ کھیلنا کیا معنی رکھتا ہے ہاری ہوئی چیز واپس لینے میں میرے خیال میں تو ہارنے والے کو بھی لطف نہیں آتا زرینہ نے بھاری سی آواز میں کہا پھر وہ براہ راست مجھ سے مقاطب ہوئی کیا خیال ہے مسٹر افضل جی جی ہاں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں نے گڑھ بڑھا کر کہا میں بھلا کب ہاری ہوئی رکم واپس مانگ رہا ہوں یہ تو اشرف خان صاحب میری ہمدردی میں مدعی سست گواہ چست والا کردار ادا کر رہے ہیں بس زرینہ اشرف خان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے ہنس دی اشرف خان نے بے پروائی سے کندے اچکا دیے اور پتے سمیٹ کر پیکٹ میں ڈالنے لگا میں نے محسوس کیا تھا کہ زرینہ جب براہ راست مجھ سے مقاطب ہوئی تھی تو میری دھڑکن کچھ تیز ہوگی تھی اگر وہ اشرف خان کی بیوی نہ ہوتی تو میں دل ہی دل میں اس کے بارے میں واضح طور پر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا کہ وہ مجھے اچھی لگ رہی تھی یا بری میری ضمیر میں چونکہ تھوڑی بہت زنگی باقی تھی اس لئے میں اپنے مزبان مہربان اور نئے نیک کاروباری حصہ دار کی بیوی کے بارے میں اپنے محسوسات غیر جانبدار رکھنا چاہتا تھا کچھ دیر بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور ریڈیو پر کلاسیکل موسیقی کا ایک نہایت خواب آور قسم کا پروگرام سنتے سنتے سو گیا اس دن کے بعد سے خاصے عرصے تک ہماری مصرفیات کچھ اسی قسم کی رہی کھانا پینا سونا تاش یا کوئی اور اس قسم کا کھیل کھیلنا اخبار رسالے پڑنا اور کبھی کبھی باہر جانا شہر میں رینوز کے نام سے ایک خاصا مایاری قسم کا ہوتل تھا اس کے ریسٹورنٹ میں عمومن شام کو سمگلنگ بلیک مارکیٹنگ کماربازی اور کعبہ گری کے دھندوں سے وابستہ افراد جمع ہوتے تھے اور عام کاروباری اصلاحات میں کام کی باتیں یا پھر گب شپ کیا کرتے تھے بظاہر یہ سب معززین نظر آتے تھے میں نے محسوس کیا کہ یہ سب لوگ آپس میں بے انتہا پہ تکلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے سائے سے بھی موتاعت رہتے تھے ان میں سے بیشتر کوئی ایک دوسرے کے اصل ٹکانو یا گھر بار کا بھی علم نہیں تھا تہم ان کی گویا ایک غیر رسمی اور بے زابطہ سی انجمن قائم تھی وہ ہر معاملے میں حد وقت سے ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرتے تھے ریسٹورنٹ ہی میں ایک دوسرے سے نئے نئے کاروباری معاملات بھی تیپ آتے تھے ایک دوسرے سے لیندین اور کاروباری تعاون کے لیے مقامات کا تعیون کیا جاتا تھا اشرف خان نے بہت سے اہم آدمیوں سے میرا تعارف کروا دیا تھا اس دوران میں نے اشرف خان کے طریقہ کار اور اس کی فطرت کا بغور مشاہدہ کیا اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ در حقیقت خود مختار اسمگلر نہیں تھا اس کی حیثیت ایک طرح سے آرڈر پر کام کرنے والے کی تھی کبھی کبھی اسے آرڈر ہی خاصے طویل وقفے کے بعد ملتا تھا اور کبھی کام نہ کرنے میں اس کی اپنی سستی آڑے آتی تھی ہر کھیپ پنچانے اور لانے کے بعد وہ کافی دنوں تک گھر میں پڑا یوں آرام کرتا رہتا تھا جیسے کوئی بہت ہی ناقابل یقین مہم انجام دے کر آیا ہو حتیٰ کہ پڑے پڑے اسے احساس ہونے لگتا تھا کہ رکم تیزی سے خرچ ہو رہی ہے اور کچھ اس کی بیوی نے دبا لی ہے تب وہ انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور بھاگ دوڑ میں لگ جاتا تھا کہ اسے کوئی نیا آرڈر مل جائے کبھی کبھار اسے خود مختارانہ طور پر کام کرنے کا شوق چڑھتا تھا تو رکم کی کمی کا مسئلہ آڑی آ جاتا تھا اس لیے میں نے اس سے اپنا حصہ لینا شروع نہیں کیا تھا کہ وہ اسے کاروبار میں لگانا شروع کرے تاکہ ہم خود مختار بننے کی کوشش کریں لیکن عام طور پر سوچ بچار کے دوران ہی اس کے اپنے حصے کا صفایہ ہو جاتا تھا پھر وہ یہ دلیلیں پیچ کرنے لگتا تھا کہ اتنی تھوڑی سی رکم سے ہم کیا ذاتی کاروبار کریں گے چھوٹی کھیپ لے کر جانے میں بھی اتنا ہی غطرہ ہے جتنا بڑی کھیپ لانے لے جانے میں اس لیے وہ بڑی کھیپ لانے کی تیاریوں میں لگا رہتا تھا اور ہماری وہ مثال رہتی تھی کہ نہ تو نو من تیل ہوگا نہ رہدہ ناچے گی برحال میں خاموشی سے اس کے ساتھ لگا ہوا تھا اور میری یہ امید قائم تھی کہ ہم ترقی کے مواقع ضرور حاصل کریں گے ویسے بھی میں کسی قسم کے نقصان سے تو دوچار نہیں تھا اپنے میار کی مناسبت سے میں گویا شہانہ زنگی بسر کر رہا تھا رہنے کو شاندار کمرہ کھانے کو من پسند خورا کے اور پیننے کو بھی من بھاتا مل رہا تھا جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ مجھے اشرف خان سے مل جاتے تھے کام کا تجربہ میں الگ حاصل کر رہا تھا بھلا اور مجھے کیا چاہیے تھا میں اس دوران چند مہمات پر اشرف خان کے ساتھ گیا تھا ایک بار تو میں گویا صرف اسسسٹنٹ کے طور پر اس کے ساتھ رہا تھا دوسری بار میں نے ڈرائیور کے فرائز انجام دیئے تھے جس سے مجھے راستے صحیح طور پر سمجھنے میں مدد ملی تھی تیسری مرتبہ ہم کسی پارٹی کے لیے پورا ٹرک لے کر آئے تھے اور اس دوران میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں ٹرک کو کہیں بھی گھیرے میں نہ آنے دوں میں مال کی اوپر اور ترپال کے نیچے رائیفل لیے لیٹا رہا تھا اشرف خان کی ہدایت تھی کہ خطرہ نظر آتے ہی وہ ٹرک کے پچھلے حصے میں لگی ہوئی ایک گھنٹی کے ذریعے مجھے سگنل دے دے گا جس کے بعد میرا کام صرف یہ ہوگا کہ اندہ دن فائرنگ شروع کر دوں یہ کھیب بھی ہم بخیر و آفیت ڈلیور کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس میں ہمیں خاصی موٹی رقم بطور کمیشن ملی اب ہم اس پوزیشن میں تھے کہ چھوٹے پہمانے پر اپنا کام بھی شروع کر سکتے تھے اس دوران شروع کے دو تین دن تو ہم اپنی اس بڑی کامیابی کا جشن ہی مناتے رہے اور پی پی کر گھر میں اوندے پڑے رہے اس مرتبہ تو میں نے بھی جام لڑانے کے معاملے میں اپنا حوصلہ خاصا بڑھا لیا تھا ذرینا میں تھوڑی بہت پیتی تھی وہ دونوں جب اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے تو میرے لیے اپنے کمرے میں آ کر نہ جانے ہی کیوں سونا دشوار ہو جاتا تھا اپنی تمام ترمد ہوشی کے باوجود میرے ذہن کا کوئی حصہ جاگتا رہتا تھا اور کوئی چیز مجھے کنخجورے کی طرح ڈنگ مارتی رہتی تھی اس عالم میں میں اور تو بہت سی چیزوں کو بھول جاتا لیکن لالی مجھے بار بار یاد آنے لگتی تھی میں اس کا تصور ذہن سے جٹکنے کی کوشش کرتا تھا تو میری سوچیں ذرینا کی طرف رنگ جاتی تھی باوجود میں ان دونوں کے بارے میں ہی سوچتا نہیں چاہتا تھا لیکن اور تھا ہی کون جس کے بارے میں میں سوچتا اور ذہن کو بہلاتا ایک شمیم تھی تو وہ بھولا بسرا خواب بن چکی تھی ایک روز میں صبح تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو اشرف خان میز پر نہیں تھا عموماً اس وقت وہ میز پر اخبارات پھلائے بیٹھا ہوا ہوتا تھا کرسی وغیرہ کھینچے جانے کی آواز سن کر زرینہ بیڈروم سے باہر آئی وہ حضب معمول ایک ریشمی گاؤن پہنے ہوئے تھی بال کھونے تھے اور ہونٹوں میں سگرٹ دبی ہوئی تھی میرے اس تفسار پر اس نے بتایا کہ اشرف خان کی زکام کے سلسل میں باہر گیا ہوا ہے اور ڈیٹھ دو گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آئے گا تم ناشتے میں کیا پسند کروگے اس نے ہونٹل کے بیروں کی طرح پیشہ ورانا لہجے میں پوچھا میرے یہاں قیام کے دوران یہ پہلا موقع تھا کہ میں تنہا ناشتہ کر رہا تھا میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں کن چیزوں کا ناشتہ کرنا چاہتا تھا اور وہ اپنے گاؤن کی بیلٹ درست کرتی ہوئی کچن میں چلی کے وہ ناشتہ تیار کر کے لے آئی اور برتن میرے سامنے سے جانے کے بعد میز کے دوسرے سیرہ پر بیٹھ کر چاہے کی چسکیا لینے لگی میں مو چلاتے ہوئے بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی سلکتی ہوئی ایک نئی سگرٹ اب بھی اس کی انگلیوں میں دبی ہوئی تھی ایک آدھ ہی کچھ لیتی تھی اور اپنی اولیوں میں گھماتے ہوئے پرخیال نظروں سے تھکتی رہتی تھی حتیٰ کہ سگرٹ ختم ہو جاتی تھی اس وقت ماحول پر بے پناہ سکوت تاری تھا لیکن میری رگ پیہ میں ایک عجیب سا شور برپا تھا میں کوئی بات کرنا چاہتا تھا لیکن الفاظ نہ جانے کیوں ہرجائی ہو گئے تھے مجھے آج تک گھر میں کوئی بچہ نظر نہیں آیا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی بچے کا تذکرہ سنا تھا کئی بار میرا اشرف خان یا زرینہ سے پوچھنے کو جی چاہا کہ کیا ان کا کوئی بچہ نہیں تھا اس وقت میں نے بالاخر اسی موضوع سے بات شروع کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ ان کی شادی کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے ویسے تو خیر اشرف خان تقریباً چالیس سال کا لگتا تھا اور زرینہ بے تیس سے اوپر تھی اور دونوں کافی پرانے شادی شدہ لگتے تھے لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا بعض لوگ ہاماکتوں کے سلسلے میں جلدباز نہیں ہوتے ایش و آرام سے زندگی گزارنے میں عمر کے آخری حصے میں شادی کر لیتی ہیں اشرف خان سے تمہاری شادی کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے بلاخر میں نے کھرکراتی سی آواز میں پوچھا جانے کیوں میں اشرف خان اور زرینہ سے شروع ہی سے آپ جناب کے تکلفات میں نہیں پڑا تھا اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس کا برا منایا تھا اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور ایک لمحے کے توقف کے بعد جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا تمہارا خیال ہے کہ میں اشرف خان کی بیوی ہوں تو پھر اور کیا ہو میرا موں کھلا کا کھلا رہ گیا اس نے میرے سوال کا براہراز جواب نہیں دیا بلکہ پلکیں جکا کر دھیمے لہجے میں بولی میں اشرف خان کی بیوی نہیں ہوں میں نے ایمکو کی طرح اپنا سوال دھرایا تو پھر کیا ہوا وہ گویا میری نسمجی پر قدرے زچ ہو کر ویوسی سے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی میں بس ایسے ہی ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں بچمن میں یتیم ہو گئی تھی رشتہ داروں اور کچھ غیروں کے ہاتھوں زلیل ہوتی رہی ننن ننے ہاتھوں سے گھر کا سارا کام کاج کر کے محافظے کے طور پر تھپڑ اور لاتیں کھاتی رہی بالگ ہوتے ہی ایک ادہہڑ عمر شخص کے ہاتھ فروخت کر دی گئی وہ ذہنی طور پر بیمار تھا اپنے نجانے کون سے جذبی کی تسکین کے لیے مجھے عجیب عجیب جسمانی سزائیں دیتا رہتا تھا اس کے ہاں سے بھاگی تو نائکہ قسم کی ایک عورت کے ہتے چڑ گئی اس نے جسم فروشی کے رستے پر لگا دیا وہ میری عادی سے زیادہ کمائی تو ضرور رکھ لیتی تھی لیکن ویسے اس نے ہر طرح کا ایش و آرام مہیا کیا اور تو اور اس نے مجھ میں عزت نفس بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ذرینا اس تزائیہ سے انداز میں ہنس دی وہ عورت مر گئی تو میں بس یوں ہی ادھر ادھر اوارہ پھرنے لگی پھر مجھے اشرف خان مل گیا اس نے مجھے ساتھ رہنے کی دعوت دی جو میں نے قبول کر لی میری حضیت کچھ بھی صحیح لیکن میں خوش اور مطمئن ہوں کیونکہ میرے پاؤں کچھ مضبوط ہو چکے ہیں اور مجھے ایک چاردیواری کی پناہ ہوئی اثر ہے یہ بکان اشرف خان نے میرے نام کیا ہوا ہے تقریباً تین سال ہو گئے ہیں مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں پہلی عورت نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی دو عورتیں کچھ عرصہ کے لیے اس کے ساتھ رہ چکی ہیں کہیں نہ کہیں سے اسے اپنے مطلب کی عورت مل ہی جاتی ہے اسے میری یا مجھے اس کی کوئی خاص فرواہ نہیں ہے لیکن ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں تہم ہمارے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی بندن موجود نہیں ہے کسی وقت بھی کوئی پٹڑی بدل سکتا ہے میں دم بخود سا بیٹھا رہ گیا تھا زمانے نے مجھے تجربات اور حوادث کی شکل میں بہت کچھ دے دیا تھا میں دنیا کے اسرار و عموز سے کہیں زیادہ جان چکا تھا جتنا عموماً میری عمر کا کوئی نوجوان جان سکتا تھا لیکن آج میرے خزانہ علم میں یہ عجیب ہی اضافہ ہوا تھا اشرف خان تم سے شادی کیوں نہیں کر لیتا میں نے قدر سمبل کر پوچھا اس کی مرضی وہ بے پروائی سے کندے اچھکا کر بولی اور سگرٹ کا کچھ لینے لگی اس کے چہرے کا تناہو کافیت تک دور ہو گیا تھا اور لیجہ کیش گفتگی بھی لوٹ آئی تھی اب تو صحیح مانو میں اس نے مجھے نہیں بلکہ میں نے اسے رکھا ہوا ہے میں خاموشی سے چائے کی چسنیاں لیتا رہا اندر جھانگنا چاہتی ہو اب میری طرف دیکھتے وقت اس کی نظریں پہلے کی طرح سپارٹ نہیں ہوتی تھی عموماً وہ کسی سوچ میں ڈوبی نظر آتی تھی اور شاید یہ میرا وہم تھا کہ وہ میرے ہی بارے میں سوچتی تھی لیکن کیا سوچتی تھی اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا چاہے ختم کر کے میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ لیٹا اور ایک رسالہ منتخب کر کے اس کی ورک کردانی کرنے لگا اپنی سوچوں کا رخ بدلنا چاہتا تھا لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی جنجلا کر بلاخر میں نے سالہ پھینک دیا اور دو چار کروٹے لینے کے بعد دوبارہ باہر آ گیا میں نے برامدے کی طرف دیکھا ذریناب ڈرائنگ ٹیبل پر نہیں تھی اس نے بیڈروم میں جا کر دروازہ بند کر لیا تھا میں چند لمحے تک پیاسے کتے کی طرح سہن میں ٹیلتا رہا چاروں طرف سکوت تاری تھا لیکن امریکن پٹیوں میں دھماکی ہو رہے تھے آخر کار میں دوبارہ کمرے میں آ لیٹا اور بے خوابی کے مریض کی طرح کروٹیں بدلنے لگا میری کروٹوں کا سلسلہ اس وقت رکا جب اشرف خان گھر آیا اس نے بتایا کہ اس کے کسی دوست کے ٹرائیور کے چلان سے متعلق کوئی کام تھا جس کے سلسلے میں وہ کہیں گیا ہوا تھا کام ہو نہیں سکا تھا دوسرے روز اس سے پھر جانا تھا میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا پھر اس کے ساتھ تاج کھیلنے لگا اور میرے اندر دھیرے دھیرے جیسے جھاگ سی بیٹھتی چلی گئی دوسرے روز صبح حسب معمول تیار ہو کر ٹائنگ ٹیبل پر پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ شرف خان گھر سے جا چکا ہے ذرینا اس وقت واش بیسن پر ہاتھ دو رہی تھی اس کی سلکتی ہوئی سگرٹ آئینے کی ایک طرف رکھی ہوئی تھی میں اس کے قریب جا کھڑا ہوا میری موجودگی کا احساس ہو جانے کے باوجود اس نے کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا بڑی اتمنان سے ہاتھ خوش کرنے کے بعد تولیا لٹکانے لگی میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا تب اس نے ترچی نظر سے میری طرح دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی میں نے محسوس کیا ہے کہ کل سے تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو کیا بات ہے میں نے ایک طویل سانس لی جس سے میرے آساب کو کچھ سکون ملا اور میں نے دھیمے لہجے میں کہا بات یہ ہے زرینہ بیگم کہ میں اشرف خان کا ففٹی ففٹی کا پارٹنر ہوں اس کی ہر چیز میں میں برابر کا شریک ہوں تم بھی ایک طرح سے اس کی املاک میں شامل ہو تمہارے معاملے میں بھی میرے حصے داری تسلیم ہونی چاہیے کیا تم اس پر کوئی اعتراض ہے وہ چند لبے پلکیں جھبکائے بغیر میری طرف دیکھتی رہی جیسے میرا مطلب سمجھ کر وہ بھڑکے گی یا کم از کم بھڑکنے کی اداکاری ضرور کرے گی لیکن اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی بلکہ ایک تھنڈی سانس لے کر جسم دھیلا چھوڑ دیا اور بڑے تحمل سے بولی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نوٹوں کی کوئی گڑی سونے چاندی کا کوئی زیور یا جاہداد وغیرہ نہیں ہوں کہ جس کا بٹوارہ ہو سکے یا جس میں پارٹنرشپ ہو سکے میں ایک زندہ سلامت عورت ہوں اور محض گوشت پوشت سے بنے ہوئے ایک جسم کی مالک نہیں ہوں میرے سینے میں دل بھی دھڑکتا ہے اور کھوپڑی میں تھوڑی سی اکل بھی موجود ہے میری اپنی ایک سوچ ہے میری کوئی پسند ناپسند بھی ہے اور اس کی کچھ اہمیت بھی ہے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے تمہیں جو حقائق بتائے ہیں ان میں سے تم نے کچھ غلط اندازے قائم کر لیے ہیں اشرف خان کے ساتھ میری رفاقت کتنی ہی بے وقت اور بے بنیاد سہی لیکن اس نے کبھی مجھے اپنی املاک نہیں سمجھا میں اپنی مرضی کی مالک ہوں جب چاہوں اسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں وہ کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کچھ کرنا چاہے گا کچھ آئی سمجھ میں لیکن لیکن میں لیکن لیکن کچھ نہیں اس نے میری بات کار دی میں ایک وقت میں ایک ہی تھان سے بند کر رہنے والی گائے ہوں کسی زمانے میں میں شاید ایک عوارہ گائے تھی مگر اب نہیں ہوں مجھ پر جنجلات سوار ہونے لگی تھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ کرسیاں اٹھا کر توڑنی شروع کر دوں یا زرینہ کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار سے دے ماروں لیکن میں خود پر ضبط کرتے ہوئے اور مزید کوئی دلیل بازی کیے بغیر تیزی سے گھوما اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا سنو دفعہ تن اکف سے اس کی آواز سن کر میں ٹھٹک گیا میں نے مڑ کر دیکھا اور مجھے اس سنسنی خیز تھی حیرانی کا سامنا کرنا پڑا اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے شریر سی ہنسی پھوٹی پڑی رہی تھی میں دوبارہ اس کے قریب جا پہنچا بس اتنی ہی عمت تھی اس نے شریر لہجے میں پوچھا میں حجیب مخمسے کے سے عالم میں کھڑا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بولوں تو کیا بولوں اس نے خود ہی میری مشکل حل کر دی سر جھکا کر ایک انگوٹے کے ناکن سے دوسرے انگوٹے کا ناکن کردے ہوئے بولی میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک وقت میں ایک ہی تھان سے بند کر رہنے والی گائے ہوں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہمیشہ ایک ہی تھان سے بند کر رہنے والی گائے ہوں اس کا مطلب ہے اشرف خان کی چھٹی میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا ہاں اشرف خان کی چھٹی اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اس سے پہلے کہ وہ میری چھٹی کرا دے میرے حق میں بہتر یہی ہے کہ میں اسے چھوٹی دے دوں میرے انسانی وجود میں چھپا ہوا اے حوان خوشی سے کناچے بھرنے لگا میں نے ایک مسررت بریچیخ مارنے کے لیے مو کھولا لیکن زرینہ نے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد جبکہ ہم بیڈروم سے نکل کر دوبارہ ڈرائنگ ٹیبل پر آ بیٹھے تھے کالبل بجی اشرف خان واپس آ چکا تھا کالبل بجانے کا اس کا مقصود سنداد تھا زرینہ نے جا کر دروازہ کھولا اشرف خان اندر آ چکا تو اس کی آگے چلتی ہوئی واپس ڈائنگ ٹیبل تک پہنچ کر بلا جھجک میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی جس پر وہ چند لمحے پہلے بیٹھی تھی اشرف خان ہمارے مقابلان کھڑا ہوا اور ایک کرسی کے پوچھتے پر ہاتھ جمع کر ہماری چہروں کا جائزہ لنگ لگا میں اس سے نظر چورا رہا تھا لیکن زرینہ اتمنان سے بیٹھی سگرٹ کے کش لیتی ہوئی نیم وا اور نیم اجنبی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے نظر ذرا بھی گریزہ نہیں تھی اشرف خان نے یقینا تبدیلی محسوس کر لی تھی تبدیلی میری یا زرینہ کی آنکھوں میں اور چہرے پر بھی نقش نہیں تھی درو دیوار سے بھی جھانکتی نظر آ رہی تھی تبدیلی ہوا میں سرگوشیاں کر رہی تھی اشرف خان اب ایسا بھی علو نہیں تھا چند لمحے ماحول پر عجیب سا سکوت تاری رہا میں اپنی دھڑکنوں کی دھمک کنپٹیوں میں سن رہا تھا بلاخر اشرف خان کرسی کھینچ کر یوں بیٹھ گیا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی ہو اس کا مو اتر گیا تھا میں اس وقت شدت سے چاہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بولے سکوت کسی نہ کسی طرح ٹوٹے خواہ اشرف خان گالیاں بکتے ہوئے مجھ پر ٹوٹ پڑے سکوت اشرف خان نے ہی توڑا وہ خوش کھونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے فیکی سی مسکرہت کے ساتھ بولا میرا خیال ہے میرا تختہ اُلٹ چکا ہے زرینہ نے مجھے جواب کی زہمد سے بچا لیا اور بے پروائی سے بولی معلوم نہیں تمہارا تختہ اُلٹا ہے یا میرا دماغ اُلٹ گیا ہے میرے خیال میں بہت صرف اتنی ہے کہ میں نے وفاداریاں تبدیل کر لی ہیں تم مردوں کو بھی تو جائز ناجائز طرح کے بندن محض چند لفظوں کی مدد سے توڑ دینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے میں نے سوچا میں بھی کیوں نہ اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا ہی حق حاصل کرنے کی کوشش کروں ویسے بھی اب تمہیں مجھ سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی اشرف خان ٹھیک ہے ٹھیک ہے اشرف خان کسیانے سے انداز میں ہنسا جو کچھ ہو چکا ہے میرے نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے باقی معاملات حسبے معمول چلتے رہے ہمارے دلوں میں کوئی فرق نہ آئے میں آج ہی اپنا سامان افضل کے کمرے میں منتقل کرلوں گا اور افضل اپنا سامان تمہارے کمرے میں لے آئے گا وہ ایک بار کسیانے سے انداز میں ہنس دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا میں جس روز تمہیں لے کر اس گھر میں داخل ہوا تھا میرے دل نے اسی روز کہہ دیا تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا مجھے احسوس ہے شرف خان میں نے نظریں جھکا لی ارے تم تو بلا وجہ ہی شرمدہ ہو رہے ہو اس مرتبہ وہ قدر جاندار انداز میں ہنسا ہم جیسے لوگوں میں ایسے نشیب و فرازاتے رہتے ہیں زرینہ سے میرا کوئی ایسا ناتا تو نہیں تھا جس پر عزت یا عبیزتی کا سوال پیدا ہو یا تمہیں شرمزار ہونے اور مجھے مشتل ہونے کی ضرورت پیش آئے ہم تینوں اپنی اپنی مرضی کے مالک مختار ہیں اب اس موضوع کو چھوڑ کر کام کی بات کرتے ہیں زرینہ ذرا چائے تو بنا لاؤ وہ ٹانگیں پھیلا کر آرام سے بیٹ گئی اس کے چہرے پر تو تناؤ اور آنکھوں میں ویشت چند لمحے پہلے تک نظر آ رہی تھی وہ اب مفقود ہو چکی تھی بہت جلد ہی وہ نارمل ہو گیا تھا زرینہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی تو اشرف خان پائپ بھر کر سلگاتے ہوئے بولا یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ چھوٹی موٹی سطح پر ہم اس وقت بھی اپنا ذاتی کام شروع کرنے کی پوزیشن میں ہیں لیکن آج جب میں باہر گیا تو ایک بہت بڑی کھیب کا آرڈر مل گیا اس کھیب میں ہمیں چالیس پچاس آزار روپیہ بیسکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے مال کا ٹرک ہمیں لاہور سے لے کر چلنا ہوگا اور عمر تصر کے قریب نکلنے والے ایک خفیہ سرحدی راستے سے مال اس پار پہنچانا ہوگا وہی سے امپورٹ کا مال لے کر ہمیں لاہور پہنچانا ہوگا یعنی ہمیں روٹ بدلنا ہوگا اور اس روٹ پر خطرات زیادہ ہیں ایک آدمی بطور گائیڈ ہمارے ساتھ جائے گا باقی ساری ذمہ داری ہماری ہوگی میں نے ابھی کوئی حتمی جواب نہیں دیا میں نے پارٹی سے کہا ہے کہ میں اپنے پارٹنر سے مشورہ کر کے جواب دوں گا اس میں مشورہ کرنے والی کیا بات تھی میں نے سمل کر جسموں کے الجھاوے اور جذبوں کے گورک دھندے سے باہر آتے ہوئے کہا کاروباری اکتیارات میں نے مکمل طور پر تمہارے سبورتگر رکھے ہیں تم جس معاملے میں بھی اپنے لئے بہتر سمجھو اس میں میری طرف سے بھی حامی بھر سکتی ہوں ویسے بھی جب تک ہم بڑے آرڈر نہیں پکڑیں گے نئے روٹوں پر نہیں نکلیں گے جرادمندانہ قدم نہیں اٹھائیں گے تب تک ترقی کیسے کریں گے اگر ہم نے اپنا حوصلہ نہ کھولا اور نئے خطرات مول نہ لیے تو ہم ترقی کیسے کریں گے بہت خوب وہ اتنان کی سانس لے کر بولا تم نے نہ صرف مجھے پریشانی کی کیفیت سے نکال لیا بلکہ میرا حوصلہ بھی بڑھا دیا اگر ہم یہ چکر مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ذاتی کام شروع کرنے کے لیے ایک نئے روٹ پر قدم رکھیں گے ہم یک طرفہ کاروبار کریں گے صرف امپورٹ عام طور پر خم کے بگلی راستوں سے دوسرے پڑوسی ملک سے مال لائیں گے برکی سامان کے چھوٹے پرزے ولایتی سگرٹ اصلی ولایتی چراب اور دوسری بہت سی چیزیں ایک ہی چکر میں سب کچھ یادر والی کھیپ کب لے کر جانا ہوگا میں نے پوچھا انتظامات مکمل ہونے میں ہفتہ دس دن تو لگ جائیں گے اس نے جواب دیا ٹھیک ہے مجھے تم تیارے سمجھو میں نے کہا دارا حقیقت میں نے ہفتہ دس دن کی مولت کا سن کر اتمنان کی سانس لی تھی میرے زندگی میں جو نیام اڑایا تھا اور میں نے جو نیام قلعہ فتح کیا تھا ابھی میں جی بھر کے اس کی بھول بھلیوں میں بٹکنا چاہتا تھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو جائے گا اور اشرف خان کی طرف سے مجھے ایسی معمولی سے ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ کہ جس سلطنت میں میں محض حصہ دار بننا چاہتا تھا وہ پوری کی پوری ہی مجھے مل جائے گی چاہے کہ دوران ہم نے مزید چند کاروباری تفصیلات تہہ کی شطرانج کے کسی مہرے کی طرح یکا یک ہی میں جیسے کسی دوسرے کھانے میں آ گیا تھا میں صرف نام کا افضل نہیں رہا تھا حقیقتن میری حیثیت کچھ افضل سی ہو گئی تھی مجھے کچھ کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اشرف خان کی جگہ پر آ گیا تھا اور اشرف خان میری جگہ پر چلا گیا تھا حقیقت بھی کافی حد تک یہی تھی اس کے بعد آٹھ دس دن جیسے کسی سوہان خواب کی طرح بیت گئے ذرینا بہو تھی عجیب عورت تھی میں حیران تھا کہ اشرف خان نے اس سے دستبردار ہونا اس قدر آسانی سے کیوں قبول کر لیا تھا اس صورت کے لیے تو قتل ہو سکتے تھے مگر شاید میرے اس خیال کی وجہ میری نوجوانی تھی اشرف خان کی عمر کو پہنچ کر شاید میری رائے یہ نہ رہتی دونوں ضروری سامان سے لے سو کر لاہور چلے گئے میرے سپنوں کا شہر یہاں ہم اندرونی شہر کے ایک نہایت گھٹیا اور گمنام سے ہوتل میں پہنچے جس کے تنگ و تاریک کمروں کی دیواروں پر نسوار کی پیکوں سے بچی ہوئی جگہ بہت کم تھی اور جس کے بستروں میں اتنے کھٹمل تھے کہ اگر وہ مل جل کر کوشش کرتے تو شاید ہمیں گسیٹ کر کہیں ادھر سے ادھر لے جاتے مجھے اس بار بھی اپنے سپنوں کی شہر میں زیادہ گھمنے پھرنے کا موقع نہیں ملا اشرف خان نے مجھے ہوتل تک ہی محدود رہنے کی ہدایت کی تھی رات گئے ایک چک جس کے نفیس سوٹ سے نہایت فیاری خوشبو پھوٹ رہی تھی ناک پر رمال رکھی ہم سے ملنے آیا اس سے بہت دیر تک سرگوشیوں میں باتیں ہوتی رہی وہ رخصت ہوا تو ہم نے بھی رکھتے سفر باندھا ہوتل کا کمرہ چھوڑ کر ہم ایک ٹیکسی میں راوی روڈ کی طرف روانہ ہوئے اپنی منزل سے اندازن دو تین فرلانگ پہلے ہی ہم نے ٹیکسی چھوڑ دی اور باقی فاصلہ پیدل تیہ کیا ٹرکوں کے ایک اڈے کے پچھلے سائیڈ میں ترپال سے ڈھکا ہوا ایک ٹرک تیار کھڑا تھا یہی وہ ٹرک تھا جسے ہم لے کر جا رہے تھے اسٹیرنگ وحیل پر موجود شخص ڈرائیور بھی تھا اور گائیڈ بھی دوسرے روز تقریباً اسی وقت ہم ایکسپورٹ کا مال پنچا کر ایمپورٹ کا مال لاکر مکررہ جگہ پر بغیر آفیت پنچا کر اور اپنے رکم لے کر فارغ بھی ہو چکے تھے اشرف خان نے کہا تھا کہ اس چکر میں خطرات زیادہ ہوں گے لیکن مجھے تو یہ دورہ اپنے معمول کے دوروں سے زیادہ آسان محسوس ہوا تھا پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ میں ہی نہیں اشرف خان بھی ابھی تک کنوے کا مینڈ کی تھا ورنہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی تھے یہ دورہ میرے لیے بے پناہ تجربات لے کر آیا تھا نت نئے لوگ نت نئے راستے نت نئے طور طریقے یہ تجربہ مجھے پہلے بھی بارہا ہو چکا تھا کہ دولت یا بندوق کی نال کس طرح بند بروازوں کو بھی چشم زدن میں کھول دیتی ہے لیکن اس دور میں یہ تجربہ کچھ زیادہ ہی وسیع پیمانے پر حاصل ہوا دولت یا طاقت کٹن راستوں پر چلنے کے یہی دو سہارے تھے اور جو لوگ ان دونوں سہاروں کو استعمال کرنا جانتے تھے منزل خود آگے بڑھ کر ان کے قدم چومتی تھی میں نے اس دورے کے بعد اپنے آپ میں ایک بڑا حوصلہ محسوس کیا یہ روٹ خاصا زرخیز تھا اور لطف کی بات یہ تھی کہ جس سکھ پارٹی سے ہم مال لے کر آئے تھے ان کے ساتھ دو اڑھائی گھنٹے بھی ہم نے یوں ہی مزے مزے کے مشاگل میں گزارے گویا ہم وہاں اسمگلنگ کے لیے نہیں پکنک کے لیے گئے ہوئے تھے سکھوں نے ہماری بڑی خاطر مدارت کی تھی تیسرے روز ہم واپس شہزاد کورٹ پہنچ گئے اور حسب معمول آرام کرنے لگے یہ مہم تو بڑی باراور ہی رہی تھی اس لیے میرے خیال میں آرام بھی کچھ زیادہ طویل وقفے کے لیے ہونا چاہیے تھا یہ بھی میرے اندر ایک تبدیلی تھی ورنہ اس سے پہلے میں آرام سے بڑا چھٹا تھا خصوصا مہم سے واپس آنے کے بعد میرے آساب پر احجان تاری رہتا تھا اور شدت سے میرا دل چاہتا تھا کہ فوراں ہی کسی اور مہم پر نکل جاؤں لیکن میرے سامنے کوئی کام نہیں ہوتا تھا مجبوراں میں ریکارڈ پلیر پر لگے گانے سن کر اخبارات رسالے پڑھ کر اشرف خان اور زرینہ کے ساتھ تاج کھیل کر پھر کبھی کبار باہر ادھر ادھر اوارہ پھر کر وقت گزارتا تھا اس مرتبہ عجیب عالم رہا اشرف خان عموماں گھر سے غائب رہتا تھا اور میرا گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا تھا معاملات الٹ ہو گئے تھے میں نے محسوس کیا کہ مجھ پر کحلی اور مٹاپا غلبہ پانے لگا تھا ادھر زرینہ نے مجھے خصوصی اعتمام سے پکائے ہوئے کھانے کھلا کر کسی حد تک صاحبے تون بنا دیا تھا بلا کر میں نے علل صبح اٹھ کر کھیتوں کے پار ویرانے کی طرف دوڑ لگانے کے لیے چلنا شروع کر دیا تھا روزانہ کئی میل کی دوڑ لگانے سے بلا کر رگ پٹھے صحیح جگہ پر آنے شروع ہوئے ورنہ میں تو اپنے آپ کو وہ ریچ محسوس کرنے لگا تھا جو برفباری کا موسم گزارنے کے لیے کسی گار میں آنس ہویا تھا اشرف خان اس دوران ذاتی کاروبار کے انتظامات میں مصروف رہا نت نئے رابطے تلاش کر رہا تھا معلومات جمع کر رہا تھا اور جو بھی ضروری کام تھے انہیں نمٹا رہا تھا جب خرچ کے نام پر وہ زرینہ کو تین ہزار روپے مہانہ دیا کرتا تھا وہ اس مرتبہ اس نے میرے حساب میں سے دیئے تھے حساب کتاب کا وہ بے حد کھرا تھا ایک روز میں نے دو تین پیک چڑھائے ہوئے تھے اور رات کا کھانا بھی ڈٹ کر کھایا تھا اچانک ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ زرینہ کی طبیعت ناساز ہو چکی ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میں گھر سے نکل کھڑا ہوا موسم بہت سوہانہ تھا خوشگوار ہوا چل رہی تھی میں بڑی ترنگ میں تھا اس درجے کے اس شہر میں تفریق کی کو خاص جگہ نہیں تھی اور یہ چیز بعض اوقات مجھے بہت عجیب لگتی تھی لے دے کر چار پانچ سینما ہاؤس تھے جن میں گھسی پی ٹی سی فلمیں چلتی تھی فلموں کے بارے میں اب میرا زوگ کچھ بلند ہو چکا تھا پہلے والی بات نہیں رہی تھی خواہ کوئی بھی فلم لگی ہو مو اٹھا کے دیکھنے چل دی گئے میں نے گھنٹا گھر جا کر ایک مشہور قسم کی دکان سے خوشبودار پان کھایا اور ادھر ادھر اوارہ گردی کرنے لگا یہ خیال آتے ہی میری اندر کے دھیاتی نے انگڑائی لی اور میرا رکھ میلے کی طرف ہو گیا شہر سے باہر کی طرف ہائی وے پر تقریباً ایک میل چل کر میں اس طویل و عریض میدان تک جا پہنچا جہاں اس وقت زندگی کے ہنگامے جوان تھے چاروں طرف چوبی خمبوں پر بڑی بڑی لائٹس نصب تھیں ہر طرف جہازی سائز کے بڑے بڑے رنگا رنگ بورڈ نظر آ رہے تھے کہیں موت کا کنوہ نظر آ رہا تھا کہیں سرکس کہیں پنڈال میں سرکٹی عورت اور بغیر کنیکشن کے نلکے سے پانی آنے کا لیزارہ دکھایا جا رہا تھا کسی پنڈال میں ناملوم سیاروں کی جانور دکھانے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا سب اعلانات لاؤڈ سپیکر پر ہو رہے تھے بیچ بیچ میں فلمی ریکارڈ بھی چل رہے تھے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کھوے سے کھوہ چل رہا تھا تقریبا ہر پنڈال کے باہر بلندی پر نصب شدہ ایک تختے پر ٹکٹ کا لرک اپنے اپنے صندوقچے لیے بیٹھے تھے ان کے پاس ہی ایک دو جوکر اور ایک دو لڑکیاں گانوں کی دھن پر رکس نمہ اچھل کود میں مصروف تھی جن کمپنیوں کے لڑکیاں مجسر نہیں تھی وہ تیسری جن سے ہی کام چلا رہی تھی یہ جن شوکے سینسر کی پابنیوں سے آزاد قسم کا شوپیس کرتی تھی اور ہر قسم کے مقالموں کا موتوڑ جواب دیتی تھی اس لیے ان کے گرد اس سے زیادہ حجوم تھا جتنا لڑکیوں والے تختوں کے گرد تھا اردگرد کے دحاظ سے لوگ جوک دردوک پہنچ رہے تھے بڑھ کے آوازیں اور عجیب و غریب صدائیں سننے کو آ رہی تھی میدان گو کے بیکار قسم کا تھا اور ہوا بھی خوب چل رہی تھی اس کے باوجود فضاء میں پسینے کی بو چکرا رہی تھی چگہ جگہ چھوٹے موٹے کھیل تماشے بھی جاری تھی کہیں مشین پر زور آزمائی کی دعوت دی جاری تھی تو کہیں نشانہ بازی کی ایک کے بدلے دس روپے کے انعام کے علانات کی جا رہے تھے میں نے محسوس کیا کہ پیسے خرچ کر کے ان مقابلے میں حصہ لینے والے یا ٹکٹ لے کر پنڈالوں کے اندر جانے والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی بیستر لوگ یوں ہی گھوم پھر کر دل خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے غربت اور حسرت ان کے چیروں سے آیاں تھی مگر پھر بھی وہ خوش تھے ہر چیز کے نظارے پر اچل اچل کر اور حلق سے عجیب و غریب حوازیں نکال کر اپنا حیجان کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے بیچارے سادھا لو پھر مجھ پر ایک عجیب سا سرور تاری تھا اور میرے اندر کا دھیاتی پوری طرح ویدار ہو چکا تھا میں حالانکہ خاصے معزز حلیہ میں تھا لیکن اس سمندر کا ایک کترہ بند کر رہ گیا تھا میں ہر کھیل تماشے میں پوری دلچسپی لے رہا تھا ایک تھیاٹر کے باہر نمائشی تکتے پر قدرے گوری شکل و صورت کی ایک لڑکی کو مہوے رکس دیکھ کر میں نے بڑھ کے بیماری ایک جگہ ایک تکتے پر مجھے خاصی خوبصورت اور گوری چٹی لڑکی ترکتی دکھائی دی تھی رکس کیا کر رہی تھی جان توڑ رہی تھی میرے خیال میں وہ پورے میلے کی حسین لڑکی تھی بے اختیار دل چاہا کہ اس کی توجہ حاصل کی جائے لیکن اس کے گرد نہ جانے کتنے پروانے دل و جان اور نہ جانے کس کس چیز سے نظرانے لیے موجود تھے بہرحال میں قسمت عظمائی سے باز نہ رہ سکا رنگ رنگ کے انسانوں کو چیرتا ہوا میں بلندی پر نصب شدہ اس کے تکتے کی طرف بڑھا بازاری آوازیں اور شوکیانہ جملے میرے اندر کے حیوان کو گدگدی کر رہے تھے مگر باز آوازیں تو حد سے ہی بڑے ہوئے تھے اور سماعت کو مقدر کر رہے تھے لوگوں کا جو ہلکہ تکتے کے نزدیک قریب تھا ان میں سے کچھ منچلے ہاتھ بلند کر کے ایک ایک کے نوٹ رکاسہ کی نظر کر رہے تھے ہر نوٹ لینے کے لیے وہ ایک نئی عدا سے پروانوں کی طرح جھکتی تھی اور چاروں طرف ایک شور برپا ہو جاتا تھا میں نے اس کے قریب جگہ بنا کر پہلے تو موں میں انگلی دے کر زوردار سیٹھی بجائی اور پھر ایک سو کا ایک کڑکڑاتا ہوا نوٹ اس کی نظر کرنے کے لیے بلند کیا حجوم کے سروں پر لہراتے ہوئے ایک ایک روپے کے چند مریل سے نوٹوں کے درمیان میرا سو کا نوٹ گویا فتح کی جھنڈے کی طرح بلند ہوا تھا رکاسہ نے نوٹ دیکھا تو ساری ادائیں بھول کر اکاب کی طرح اس پر جھپتی ترچی نظر کی کٹاری پتلی کمر کی لچک وہ شاک گل کا ساتھ جھکاؤ وہ مروری امیلیوں کے لہریے گھبرات میں گویا وہ سب کچھ پھول گئی بس نوٹ اچکنے کے لیے جھک پڑی شاید اسے اندیشہ تھا کہ میں محض مزاک کر رہا ہوں اور اس کا ہاتھ بڑھتا دیکھ کر نوٹ واپس کھنچ لوں گا وہ جھکی تو تیز روشنی اس کے چہرے اور جسم پر کچھ ایسے زاویے سے پڑی کہ سارا تلسم ٹوٹ گیا فاصلے نے جو سراب بانا تھا اس کی حقیقت کھل گئی جسے میں لڑکی سمجھا تھا وہ بھی تیسری جنس کا ہی ایک نمونہ تھا قدر نفیس کیسم کا نمونہ میں نے اپنے آپ پر لانت بھیجی اور سو کا نوٹ اس نخلے بے سمر پر نشاور کر کے حجوم سے نکل آیا ایک طرف کو ہو کر میں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا اور اپنی نظر کو قدر بیتر محسوس کیا اسکاچ کے دو تین ڈبل پیک میں نے میدے میں انڈیلے تھے شاید ان کا اثر اب بھی باقی تھا شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ چند لبے پہلے میں اس تیسری جنس کو میلے کی حسینہ ایول سمجھ کر لپک پڑا تھا اب بھی وقفے وقفے سے میری کھوپری گویا ہواہ میں ہلکورے لینے لگتی تھی کم زرف کہیں کہ ذرا سنبل کر چلو تم تو کچھ زیادہ ہی ترنگ میں آگئے ہو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اس جگہ سے کچھ آگے ایک درخت کے نیچے لکڑی کی ایک بھاری بھرکم سی میز بچائے اس پر دو پٹرومیکس لیمپ رکھے آدھی اس تینوں والے سپورٹس شرٹ پینے ایک بارڈی بلڈر اپنے بازو کی مچھلیاں اوبار رہے بیٹھا تھا اس کے چہرے سمیت تمام جسم کے عزلہ یوں کھینچے ہوئے تھے اور آنکھیں کسی بھی قسم کے تاثر سے یوں آرہی تھیں کہ وہ انسان کی بجائے مجسمہ معلوم ہو رہا تھا اس کے قریب ہی ترچے کھڑے ہوئے ایک بورڈ پر اعلان درج تھا کہ کوئی بھی شخص صرف دس روپے کے مقابلے میں سو روپے کی شرط لگا کر اس سے پنجہ لڑائے اگر بارڈی بلڈر ہار گیا تو وہ دس کے مقابلے میں سو روپے ادا کرے گا ایک مکنی سا جوکر یہی اعلان میگا فون پر بار بار دھورا رہا تھا اور اردگرد کھڑے ہوئے لوگوں کو جوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا حتیٰ کہ دبے دبے لفظوں میں وہ ان کی غیرت کو بلالکار رہا تھا اردگرد کافی لوگ کھڑے تھے ان میں کچھ گبرو جوان بھی تھے مگر کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا مجھے حیرانی تھی کہ اگر بارڈی بلڈر کا چیلنج قبول کیے جانے کی یہی رفتار تھی تو اس بیچارے کا خرچ کیسے چلتا تھا جسم کی اس لمبی چوڑی امارت کو وہ کیوں کر قائم رکھے ہوئے تھا شاید یہی سوچ کر میں نے دس کا ایک نوٹ اس کے سامنے میز پر رکھ دیا اور اس کے مقابل بیٹھ گیا نوٹ جلدی سے اس کے ایک جوکر انانسر اور پروپوگنڈا سیکٹری نے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور بارڈی بلڈر نے قدر جھک کر کوہنی میز پر ٹکائی میں نے بھی اس کی سیدھ میں کوہنی ٹکا کر پنجہ اسی کے پنجے میں پنسا دیا تھا